اے کانگریسیو آج سے تمہارا ہر راج کا آغاز ہوا ہے باقی ہر راج کل کروں گا صرف کھڑے رہ کے آواز دی تو ہندوستان ہل گیا کیا بھول گئے ابھی بھی وہی آواز ہے چھیڑوں نہیں چھیڑیں گے تو چھوڑنے والا نہیں ہوں میں خبردار کرتا ہوں ان سارے لوگوں کو تم اکبر الدین ہوئی ایسی کہ کمزور جسم کو دیکھ کے یا نہ سمجھو کہ کمزور ہو گیا آج بھی اتنی طاقت ہے اتنی طاقت ہے کہ ان ہاتھوں سے تمہارے گریبانوں کو لوٹ سکتا ہوں اتنی طاقت ہے انسانیت کے خافلوں کو درندوں کی طرح لوٹنے والے لوٹیروں کا نام کانگریس ہے جس نے گجرات میں ہماری عزتوں کو لوٹا ہمارے بستیوں کو جلایا ہمارے خاک کی ڈھیر میں تبدیل کیا ہاشم پرہ ملی آباد میں ہمارے جانوں کو گڑے کھوٹ کر ایک گولی کے ذریعے مار کر گڑوں میں دالوا دیا اجمیر کا فساد دیا روٹ کلے کا فساد دیا ہندوستان میں پچپن ہزار فسادات کا تحفہ دینے والوں کا نام کانگریس بابری مسجد کا دروازہ خفل کھولنے والی کانگریس شیلہ نیاز کرانے والی کانگریس بابری مسجد کو شہید کرنے والی بھی کانگریس نہ سماراؤ نہ صرف یہ تاڑا اور پوٹا کے نام پر ہزاروں بچوں کا خطل عام کرنے والی کانگریس بابری مسجد کے شہادت کے بعد حیدر آباد کے اتحاد کے شیلازے کو بکھیرنے کی سازش کرنے والی کوئی اور نہیں کانگریس حیدر آباد میں بابری مسجد کا سودہ لگا کر باپ اور بیٹے کو جدا کرنے والوں کا نام کانگریس دوست اور دوست کو جدا کرنے والے کا نام کانگریس ارے تم نے مدیہ پردیش میں ڈیکلیریشن کیوں نہیں کیا تیلنگانہ میں پچاس لاکھ مدیہ پردیش میں باون لاکھ ہے اٹھالیس سال سے تمہاری حکومت ہے اخلیتوں کا بجٹ چار سو ارے کرو کام سی اے این آر سی کا وقت آیا ہندوستان جل رہا تھا ہندوستان احتجاج میں تھا بچے جیلوں میں جا رہے تھے گولی آماری جا رہی تھی خواتین روڈوں پر بیٹھی تھی لیکن منجلس تھی منجلس کی خیادت تھی ہمارا اتحاد تھا کہ ایوان اسمبلی میں اکبر الدین ویسی کے تقریر کے بعد تیلنگانہ کی حکومت نے سی اے این آر سی پر ایک خراردات منظور کی اور کہا کہ ہندوستان میں کہیں پر بھی ہو جائے تیلنگانہ میں این آر سی سی اے اے نہیں ہوگا میرا بھائی نے گولی کھائی میں گولی کھایا ارے ہم اپنے لیے نہیں اپنی خوم اپنے ملت کے ویخار ان کی عزت ان کی شان ان کی شوقت ان کی عظمت کے لیے لڑتے ہیں